ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے جو پرسنل سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی سپشٹ کرتی تھی کہ دیش کی سرکار تب جو کی کانگریس کی تھی اور جس کے مخیار عجیب گانتی تھے اگر وہ چاہتے اس قتلیام کو روکا جا سکتا تھا انیس سو چراسی کی نرسنگار کو روکا جا سکتا تھا ڈاکٹر منمون سنگھ جی جو دیش کے دس سال تک پردان منتری رہے جو بہت اہم بات انہیں دوسری کہی وہ یہ تھی اب تک اس کو روائٹس کہا جاتا تو انہوں نے کہا اس میسے کر کو روکا جا سکتا تھا ڈاکٹر منمون سنگھ جی کو اس پشٹ پتا ہے انہوں نے یہ بات اشاروں میں بتا دی اس کے جمعے وار کانگریس پارٹی کے مخیار اور تب کے دیش کے پردان منتری راجیب گانتی تھے کیونکہ گرہ منتری کی پاس کہ وہ ریکمینٹ کرنے کی پاور ہے آرمی کالن کرنے کی پاور دیش کے پردان منتری کے پاس ہے ہم امید کر رہے تھے دو دن بعد کانگریس دو دن میں کوئی کانگریس جنور پتکریا دے گی سپشٹی کرن دے گی لیکن گاندی پروار اور سونیا گاندی جو مکھی ہیں کانگریس کی انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا جب دو دن تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو ڈاکٹر منمون سنگھ نے کہا وہ ٹھیک ہے اور ان کے ڈیسیز ہزبینڈ جو ہیں وہی جمعہ بار ہیں انیس سو چرسی کے قتلیام کے ہم مانگ کرتے ہیں دیش کے گرہ منتری سے ڈلی سکھ گردرہ منجمنٹ کمیٹی سمویک روپ سے کی جو تیر کتیس اکتوبر سے لے کر چار نومبر تک دیش کے گرہ منترالیا کے اور دیش کے پردان منتری کے آفیس کے بیچ میں جو جو ادان پردان کاغجوں کا ہوا ریپورٹس کا ہوا آرڈرز کا ہوا اور گرہ منترالیا سے اور لیفٹنینٹ گورنر دلی اور کمیشنر پلیس دلی کے بیچ میں جو آرڈرز کا دان پردان ہوا وہ سب جنت تک کیا جائے تاکہ راجیب گاندی کو مرن اپرات ہم لوگ اس بجر گناہ قتلیام کے لیے جمعہ واتھ رہ سکے اور ان کو سجا دلا سکیں میں یہ دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پشلے دنوں میں ایس سائیٹی نے انیس سو چراسی کے قاتل کو مرن اپران سجا دے کر یہ اتیاسک فیصلہ کیا ہے کہ مرن جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوش مکت ہو جاتے ہیں اس لیے اس ڈاکومنٹس کی بڑی اہمیت ہے دیش کے گرہ منترے ہمی شاجی سے ہم اگرہ کرتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو ترنت جنت تک کیا جائے اور ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ کسی کمیشن سے سپریم کورٹ کو بھی اس پہ سنگیان لینا چاہیے جو سپریم کورٹ رات کو دو بجے کھلتا ہے نائن الیون کے اکیوز جس کو سجائے موت ہوئی تھی اس کو بچانے کے لیے اور اگر سپریم کورٹ رات کو دو بجے مہراشتہ اور کرناٹکا کی سرکار کے لیے کھل سکتا ہے تو بھر ڈاکٹر منمون سنگ جی کی اسٹریٹمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کو سنگیان لے کر کمیٹی بنانی چاہیے اور انیس سو چراسی کے قاتلوں کے قتل عام کے لیے راجیب گاندی کو دوشی ٹھرائی جا سکے اور سجا دی جا سکے اس کی چنتہ کرنی چاہیے